السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ السلام علی رسول اللہ اما بعد سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی بسند آئی تو اس نے نکاح کے لیے اس لڑکی کا اپنی والدہ کے سامنے تذکرہ کیا تو والدہ نے اپنے بیٹے پر یہ شرط آئید کی کہ بیٹا پہلے تم اپنی تعلیم مکمل کرو پھر اس کے بعد تمہاری شادی اس لڑکی سے کروا دیں گے اس بات کو تقریباً پانچ سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور بچہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے والد کے کروبار کو سنبھالنا شروع ہو چکا ہے اب جب وہ اپنی والدہ سے اس بات کا تذکرہ کرتا ہے تو والدہ آگے سے یہ کہتی ہیں کہ بیٹا تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ جس کے ساتھ تمہارے والدین چاہیں گے اسی لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی تو سائل اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ دین اسلام نے جب شادی کے معاملے میں لڑکے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان کو اس لڑکی کے ساتھ شادی کے بندن میں ساری زندگی کے لیے بان دیا جاتا ہے کہ جس کو وہ پسند نہیں کرتا تو شریعت اسلامیہ کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں محترم بھائی اس بات میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ دین اسلام نے شادی کے معاملے میں انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور پسند کے ساتھ شادی کر سکتا ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فنکحو ماتواب لکم من النساء کہ تم ان خواتین کے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو کہ جو تمہیں پسند ہو لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی مدد نظر رہے کہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی چار خوبیاں چار نشانیاں بیان کی ہیں کہ عموماً جن خواتین کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے شادی کی جاتی ہے چار وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے پہلی بات کہ حسب و نصب کی وجہ سے دوسری مال و دولت کی وجہ سے تیسری حسن کی وجہ سے یعنی خوبصورتی کی وجہ سے اور چوتھی دیندار یعنی کوئی ایسی خاتون ہے جس کے پاس دیندار یعنی گرانے سے وہ تعلق رکھتی ہے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والی خاتون ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایسی خاتون یا ایسے گرانے سے رشتہ ملے کہ جو دیندار ہو تو تمہارے ہاتھ خاکہ لود ہوں تم جلدی کرو یعنی اس کو اس آخری آپشن کو چنو آپ علیہ السلام نے پہلی تینوں چیزوں کو چھوڑ کر اس آخری چیز کی اوپر زور دیا کہ دیندار گرانے سے اگر انسان کو رشتہ ملے تو اس میں جلدبازی سے کام لینا چاہیے ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم پہلی تین چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں آخری چیز کو فراموش کر دیتے ہیں حالانکہ حدیث مبارکہ میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ آخری چیز پر یعنی دیندار گرانے سے دیا گیا ہے کچھ لوگ حسن کی وجہ سے شادی کرتے ہیں کچھ لوگ مال و دولت کی لالچ میں آ کر کچھ لوگ آلہ حسب و نصب کو دیکھتے ہیں لیکن دین کو کوئی بھی نہیں دیکھتا تو ممکن ہے جس طرح سوال کے اندر سائل نے یہ پوچھا کہ پہلے تو اس کی والدہ اس بات کے اوپر ایگری تھی کہ تمہاری اسی لڑکی کے ساتھ شادی کریں لیکن جب پانچ سال کا عرصہ گزرا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کا چال چلن اچھا نہ ہو تب ہی والدہ نے انکار کر دیا ہو کہ بیٹا تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہو سکتی یاد رکھئے کہ بساوقات انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے والدین اس کے ساتھ یا اس کی خواہشات کو گورا نہیں کر رہے یا اس نے بچے نے کوئی ایسی خواہش والدین کے سامنے رکھ دی ہے کہ والدین اس کو پورا نہیں کر پارے حالانکہ ایسے بات نہیں ہوتی دنیا میں سب سے زیادہ والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور ہر والد اور ہر والدہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے کو دنیا کی ہر قسم کی خوشی ملے لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین اس چیز کا بھی خیار رکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو زندگی کے کسی موڑ پر کوئی تکلیف کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اگر والدہ اس گرانے سے یا اس لڑکی سے شادی پر انکار کر رہی ہے یا وہاں اس گرانے سے وہ رشتہ بچے کا نہیں کر رہی تو بچے کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ والدہ اس چیز کی انکاری ہے اگر تو واقعی کوئی ایسی وجہ ہے کوئی شریع معاملہ ہے کہ بچی پردہ نہیں کرتی یا بے نمازی ہے یا اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی بے حیائی یا کوئی اس طرح کو کوئی مزید کوئی دینی خرابی اس کے اندر موجود ہے تو پھر لڑکے کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ والدہ اس کے ساتھ نائنصافی نہیں کر رہی لیکن اگر واقعی لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ لڑکی کے اندر کوئی ایسا عب نہیں ہے دیندار خاتون ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کرنے کی بجائے اپنے والدین کو اگری کرے ان کو بٹھا کر سمجھائے کہ آپ کی بات سار آنکھوں پر لیکن جس گرانے سے میں آپ کو شادی کا کہہ رہا ہوں وہ بھی دیندار گرانا ہے یعنی آپ اپنے والدین کو اعتماد میں لیں ان کو رازی کریں تو انشاءاللہ جن والدین نے آپ کو بچپن سے لے کا اب تک آپ کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دی ہے آپ کو پالا پوسہ ہے تو ان کا اتنا حق ضرور بنتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی یعنی شادی کے اندر اپنے والدین کو وہ ضرور شامل کریں دین اسلام اس چیز کی اجازت تو دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ شادی کریں لیکن دین اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے والدین کو نراز کریں اور زبردستی جہاں پر آپ کا دل چاہتا ہے آپ شادی کریں یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ آج اس گرانے سے شادی کر بھی لیتے ہیں اور اپنے والدین کو اگنور کر دیتے ہیں تو ممکن ہے اللہ نہ کرے کہ کل اگر کسی قسم کی کسی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے یا شادی کے اندر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر پھر آپ کے والدین آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو اس لیے آپ اپنی خوشیوں کے اندر اپنے والدین کو ضرور شامل کریں انہیں اس بات کی اوپر آمادہ کریں کہ جہاں سے آپ شادی کر رہے ہیں وہاں پر کسی قسم کی کوئی خرابی موجود نہیں ہے اور اگر کسی قسم کی کوئی خرابی موجود ہے تو پھر اپنی والدہ سے الگ بٹھا کر ان سے پوچھیں کہ آپ کس وجہ سے اس گھرانے سے شادی نہ کرنے کا کہہ رہی ہیں اگر واقعی کوئی شریع عذر موجود ہے تو پھر اپنے والدین کے مطابق یا پھر کسی اور گھرانے جہاں سے آپ کی خواہش ہو تو اپنے والدین کے سامنے وہ معاملہ رکھیں اور وہ آپ کا رشتہ وہاں سے کریں اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے حاجہ ما عندی واللہ آلم بسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ